بسم اللہ الرحمن الرحیم آچاری دنیا کے اندر کسی ڈیل آف سینچری کے حصول کے لیے اسرائیل کو تسلیم کروایا جا رہا ہے بڑی بڑی مسلمان سلطنتیں اپنے موقف کو تبدیل کر کے آج اسرائیل کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات بہرین مراکش اور کئی مسلمان ممالک اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے وہ اسرائیل جو امت مسلمہ کے سینے میں خنجر ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور ایک ناجائز ریاست کو جائز قرار دلوانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہی وقت ہے کہ جس موقع پر کچھ مسلمان ممالک بڑی جرت اور حمد کے ساتھ اس سارے جبرو استبداد کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں مملکت ایران حضرت علامہ خمینی رحمت اللہ علیہ کے اس اصولی موقف کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی القدس کا دن ہی نہیں مناتی القدس کے مسئلے کو اس دنیا کے اندر متعارف بھی کرواتی ہے زندہ بھی رکھے ہوئے ہیں ایک ایسے موقع پر جنرل قاسم سلمانی کی شہادت جن کو واضح طور پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے قتل کیا اور یہ صرف اس لیے تھا کہ مشرق وسطہ میں طاقت کے توازن کو تبدیل کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی طاقت رکھتی ہے نقصان پہنچا سکتی ہے یہ علمناک واقعہ اس دنیا کے اندر ہوا لیکن ہمیں حیرت ہے کہ اسرائیل نے بغیر کسی اعلان شدہ جنگ کے اس واقعے کو سر انجام دیا ذمہ داری بھی قبول کی لیکن کسی اقوام متحدہ کی طرف سے اسرائیل کو دہشتگرد ملک قرار نہیں دیا گیا پابندیاں نہیں لگائی گئیں اسے معافی مانگنے پر مجبور نہیں کیا گیا یہ وہی اسرائیل ہے جس نے ایران کے نیوکلئر سائنٹسٹس کو ایران کے اندر نشانہ بنایا اور دہشتگردی کی اس واردات کے بعد بھی ساری دنیا خاموش رہی اور وہ دنیا کا اس وقت کا دروغہ امریکہ وہ اسرائیل کے پیچھے ہی کھڑا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مملکت اسلامیہ ایران نے بھرپور طریقے سے ساری پابندیوں کا مقابلہ کیا امریکہ کے آگے سر نہیں چکایا اور انہوں نے اس موقع پر بھی اپنے اسی موقع کا اظہار کیا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اسرائیل ناجائز ہے اور میجر قاسم جنرل قاسم سلیمانی جیسے بے شمار امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں جو اس جبر اور استبداد کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں یہ صدائے حسینی ہے دنیا کے اندر بلند ہو کر رہنا ہے اور کوئی وقت کا یزید اس کو دبانے کی جتنی کوشش کرے یہ نہیں دب سکے گی میں ایران کو سلام پیش کرتا ہوں میجر جنرل قاسم سلیمانی کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس عزم کا اعادہ کرتا ہوں کہ اسرائیل کو جائز بنانے کے لیے تسلیم کروانے کے لیے جتنی کوششیں کی جائیں گی انشاءاللہ رائے گاں جائیں گی اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے اس ناجائز کو جائز بنانے کا کوئی قدم انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ